نبیین آپ لوگوں کو میں کشامدید کہتا ہوں اس صبح کے ویبینار میں آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ پروفیسر شہزاد بسرا موجود ہیں لازٹ ٹائم بھی انہوں نے بہت زیادہ پریزنٹیشن کی تھی ڈائٹ سے ریلیٹڈ اور آج تو ان کا جو ٹاپک ہے وہ ان کا اپنا بہت انٹرسٹ بھی ہے اور انہوں نے پرموڈ بھی کیا ہے پاکستان میں اس کو تو یہ بیسکلی کا مختصر تعرف ان لوگوں کے لیے جو نے پشتی ہفتے نہیں کیا تھا یہ چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ آف ایگرانومی فیصلہ باج انیورسٹی کے اندر انچارج ہیں آفیس آف بکس اور میکزینز اور یہ ایڈیٹر ہے انٹرنیشنل جنرل آف اگری کلچر نبال جی کے لیے اس کے علاوہ یہ لیڈ ہے آلٹرنیٹ کروپ لیبارٹری کے اور فوکل پرسن ہے اگری ٹوریزم کلپ کے ان کا جو بہت بڑا رول ہے پاکستان کے اندر وہ ان چیزوں کو انٹریڈیوز کرنے کا جس کو سپر فوٹ کہتے ہیں لائک مورنگا کینوہ چائی بک ویڈ اور اماران آج آسوار پہ یہ مورنگا کے بارے میں بتائیں گے اور انشاء اللہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اور ہماری لیے وہ بہت مکرر ملی ہیں پاکستان سے ان کے بارے میں بتاؤ گا کہ وہ اگلے افتر سے ایک لوگ کوئی ہم اس میں کریں گی انشاء اللہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ویڈی بڑڈ بارننگ مجھے دوبارہ موقع دیا گیا دو سے باپ کی فرمائش کے اوپر کہ کچھ جو میری ایک پہچان بن چکی ہے اس سے مجھے یاد آتا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل تھے ڈاکٹر سلیم اختر صاحب تو وہ آخری دم تک وہ ماشاء اللہ سائیکل پہ ہی رہے ہیں تو ان کے مطلق ڈاکٹر یونس بٹ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب اور سائیکل جو ہے نا وہ لازم و مظلوم ہیں تو اسے کہا کہ نہیں اس فکرے کو چینج کر بھی دینا جائیے کہ جتنا یہ سائیکل چلاتے ہیں نا تو ڈاکٹر صاحب اور سائیکل نا ظالم و مظلوم ہیں تو یہ سائیکل مظلوم ہیں تو میری بھی جو پہچان ہے وہ مورنگا کی ہے آپ پتہ نہیں اس میں ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے لیکن بارال یہ بھی آپ کی ایک پرائیڈ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک پہچان مان جاتی ہے آپ جس محفل میں بھی جاتے ہو آپ نہیں بھی چاہتے تو مورنگا کا تذکہ شروع ہو جاتا ہے تو میں فارمل اس کی پریزنٹیشن سٹارٹ کرتا ہوں مورنگا علی فیران جی ہم نے نام ہی اس کو سپر فوڈ دی ہے کیونکہ جو کنسپٹ ہے ہم ٹرائی کریں گے ڈسکس کرنے کی کہ سپر فوڈ کیا چیز ہے اور کیوں ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اس کو سٹارٹ ایسے کرتے ہیں جی کہ جو بائیو ڈیورسٹی ہے دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ بائیو ڈیورسٹی کی ہی خوبصورتی ہے اگر دنیا کے سب لوگ ایک ہی شکل صورت کے ہوں ایک ہی لباس پہننا شروع کر دیں ہر کلائمیٹ ایک جیسا ہو ہر شہر ایک ہی لینڈسکیپ تو شاید اس کی خوبصورتی کام ہو جائے تو جو ہم یہ ٹرول کرتے ہیں گھومتے ہیں ہم نئی نئی جگہ کی تلاش میں اس کی ریزن ایک بہت بڑی یہ ہے کہ ہم تھوڑی چینج دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی چینج کے اندر ہی وہ کسی سیانے نے کہا تھا نا کہ ایک بور بندے کی کیا ڈیفنیشن ہے بور بندے کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ وہ کال بھی ادھر ہی تھا آج بھی ادھر یہ ہے اور اسے کال بھی ادھر ہی ہونے ہیں وہ بور ہے جو ایک جگہ سے اکتاتا نہیں بیٹھا رہتا ہے وہ بور ہے جو چینج پسند کرتا ہے نا وہ بندہ بور نہیں ہو سکتا وہ مسلسل ایک نئی چیز میں آتا ہے اور اسی طرح فوڈ کے اندر بھی یہ ہے کہ فوڈ کے اندر صرف ٹیسٹ بڑ کو ہی جو لوگ بندے نظر رکھتے ہیں اور ایک مقصود فوڈ کے اوپر لگ جاتے ہیں تو الٹی میلیشن ان کو بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر فوڈ کے اندر بھی جو ڈیورسٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ چاہیے ایک چھوٹا سا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر جو ٹوٹل کوئی ایک ملین کے قریب ایسے پلانٹس ہیں کہ جو کہ فلاورنگ سپیشیز ہیں یہ رفل ایک ڈیٹا ہے کہ جو فلاور کر سکتے ہیں ظاہر ہے جو فلاور کرتا ہے اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے سیڈ بنانے کا بھی تو دنیا کے اندر جو سپیشیز آج تک ایڈنٹیفائی ہوئی ہیں اس میں کوئی ایک ملین کے قریب ایسے پودے ہیں لیکن ڈھائی لاکھ ایسی ہیں کہ جن کو بقائے سائنٹس نے ڈسکرائب کی ہے ان کی ڈسکرپشن میں اس کے اوپر ڈسکرپٹو لکھے ہیں اس کے اوپر کام کی ہے تو وہ کسی سائنٹیفک ریسرچ میں بقائے آئے ہیں اور 50,000 کمز کم ایسے پودے ضرور آئے ہیں کہ جو ایڈیبل ہو سکتے ہیں یا جن کے اندر پوٹینشل موجود ہے لیکن انسان نے ابھی تک جو مین فریم کے اندر پودے ہیں وہ 3000 کے قریب ہیں جن کو زیادہ لفٹ کر رہی ہے ایسے فوڈ لیکن اس سے بھی زیادہ ایک حیران کن یا سرپرائزنگ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3000 پلانٹس ایسے فوڈ پوٹینشل موجود ہے لیکن صرف اور صرف 11 کراپ ایسی ہیں کہ جو دنیا کی 75% ہیمن فوڈ ہے وہ 11 کراپ کی اوپر کنسٹریٹ کر رہی ہے ویٹ رائز کارن بارلے سورگم میلرز اس میں آپ کے ہیں پوٹیٹو یم شگر کین اور سوہبین صرف 11 کراپ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 60% جو کلورک ویلیو ہے پوری مینکائن کی وہ صرف تین کراپ سے آ رہی ہے رائز کارن اور ویٹ اب پاپولیشن سیمن عرب سے اوپر چلی گئی مسلسل بڑھ رہی ہے اور کراپ مسلسل کام ہو رہے ہیں تو یہ ایک عجیب سی ایک بانٹ ہے کہ جس کو آپ دیکھیں کہ کیا مسئلہ کیا ہے کہ کیوں انسان صرف کنسٹریٹ کر گیا ہے چند کراپ کے اوپر اس میں بیشمار ریزنز ہیں بیشمار ریزنز میں ایک بہت بڑی ریزن تو یہ ہے کہ اکنومک ڈرائیب بھی میں لوگوں کی پسندیت کی بھی ان کی جیلڈ بھی بہت ساری کراپ سے ایسی ہیں کہ جن کے اندر پروٹینشل تو شاید بہت ہوگا لیکن ان کے اندر اس کی جیلڈ زیادہ نہیں ہے تو پہلی یہ یہ تھی کہ جو اتنی برجننگ پاپولیشن کا پیٹ بھرنا ہے سب سے پہلی بات تو قوالٹی سے پہلے قوالٹی ہے کہ جب اتنی زیادہ پاپولیشن ہو گئی تو ان کو کھانا کھلانا ہے ہم نے تو اس میں کرتے کرتے پھر لوگوں کی ایکسپٹی بلٹی ایسی ہے کہ پھر آتے آتے کہ پھر ہم صرف یہ دو تین چیزوں کے اوپر آگئے ہیں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جو مال نیٹریشن ہم کہتے ہیں جانا کہ وہ بھی ایک نظر آنا چکے ہو گئی اب مال نیٹریشن کو میں تین حصوں میں میں نے کہا یونائٹی نیشنز نے اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ پہلی تو یہ چیز ہے کہ فوڈ ہی کم ہے فوڈ ڈیفیشنسی ہے ایکسیس ٹو دی فوڈ نہیں ہے بیسک فوڈ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے بہت بڑی ایک جو بہت بڑی دنیا کی جو پاپولیشن ہے اس کو فوڈ ہی وہ اویلیبل نہیں ہے کہ اپنا پیٹ بھر سکیں یا روزانہ تین ٹائم وہ اپنا پیٹ بھر سکیں یہ دنیا کی بہت بڑی ہے لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ ایم بیلنس کھاتے ہیں جن کو ویلیبلی تو مجود ہے وہ ایم بیلنس فوڈ کھاتے ہیں وہ پیٹ تو ان کا بھرتا ہے لیکن وہ ایم بیلنس ہے اس کے اندر نیٹریشنل ڈیفیشنسی ہے اس کے اندر جو ایک بیلنس ہونا چاہیے ویٹامنز کا منرلز کا وہ والی فوڈ جو رچ فوڈ ہے وہ نہیں ہوتی تو وہ پیٹ تو بہت بھرتے ہیں کھانا تو ان کے پاس بیشمار ہے تو یا تو ان کی لائکنگ کا مسئلہ ہے تو یا ان کی اویرنس کا مسئلہ ہے تو یا ان کی ایک کلچرل ہیبرٹس اس کا مسئلہ ہے کہ چند ایک فوڈز ہیں جس کے اوپر ہی لوگ کنسلٹیٹ کر رہے ہیں تو وہ ایم بیلنس فوڈ آگئی اچھا اب وہ بھی دنیا وہ سفر کر رہی ہے اور تیسی چیز اوور ایٹنگ ہے تو وہ ایک ایک عام محاورہ ہے کہ دنیا میں کہت سے اتنے لوگ نہیں مرے جتنے بسیار ہوری سے مرے ہیں اوور ایٹنگ سے مرے ہیں تو ڈاکٹرز یہ فورم ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس جو زیادہ پیشنٹ آتے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ غلط کھانے پینے کی عادات اور اوور ایٹنگ کی وجہ سے اس کے وہ شکار ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہت سالی کی وجہ سے ان تک پہنچ پاتے ہیں تو یہ ڈائیورسٹی اگر فوڈ کے اندر نہیں ہوگی فوڈ کے اندر ڈائیورسٹی نہیں ہوگی تو اس کے یہ تین نتیجے نکلیں گے تو اس کو ہم کیسے دیکھتے ہیں جب دو ٹرم ہیں میں دونوں ٹرمز کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں گا ایک ٹرم ہے سپر فوڈ ایک ٹرم ہے فنکشنل فوڈ ان دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے سپر فوڈ جو ہے نا یہ مارکیٹ کی ٹرم ہے ایک عام لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ٹرم ہے اور شاید سائنٹیفکلی یہ اتنی ایکسیپٹیبل ٹرم نہیں ہے نیوٹریشنسٹ کو ڈاکٹرز کو اور ایون ایگری سائنٹیسٹ شاید سپر فوڈ کو اتنا اٹریکٹیو لفظ محسوس نہیں کرتے وہ سائنٹیفکلی جب بات کرتے ہیں تو وہ فنکشنل فوڈ کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں فنکشنل فوڈ کی بات کرتا ہوں کہ فنکشنل فوڈ کیا ہوتی ہے فنکشنل فوڈ وہ ہے کہ ایسی فوڈ جو کہ کلینیکلی پروون ہو کلینیکلی ٹروائلز اس کے اتنے ہو پروون ہو کسی خاص ڈیز کی اگینسٹ اگر خاص ڈیز کی اگینسٹ اگر خاص ڈیز کی صرف فوڈ ہو رہا ہے سینہ گزت ہے یا کچھ لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ اس میں بڑے اچھے ریزرڈز ہیں فلان ڈیزیز کی اگینسٹ تو وہ تو کوئی فوڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن کچھ لائک یہ سب لوگ سمجھتے ہیں جیسے جو برن سینٹر ہے ان کے اندر اب ہنی جو ہے نا وہ ایزے وہ اس کے ایکسٹرنل یوز کے لیے اب وہ پروون ہے کہ اس کے اندر منیمم جو جو پیتھوجین جو انٹر ہو سکتے ہیں اس کے اندر ہے تو بجائے کسی چیز کے بھی وہ یوز ہو رہا ہے یا نہیں ہے وہ ایوے فوڈ ہے لیکن اس کا یہ فنکشن کلینیکلی پروو ہو چکا ہے کہ بھائی اگر کسی کو بھی برننگ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ یہ لگا سکتے ہو like that پیشمار پر ایسی چیزیں ہیں کہ like vitamin c کے لیے like lemon ہے تو وہ اس کے اوپر بے شمار tons of papers اس کے اوپر موجود ہے کہ vitamin c کا جو best source ہے وہ like lemon ہے تو اس کے اوپر paper موجود ہے کہ lemon اگر آپ regular use کرتے ہو تو vitamin c کی deficiency میں کیسے ہو سکتا ہے اور اسی طرح like dairy products جو ہے وہ calcium کے لیے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو بھی یہ چند ایک موڑی سی اگزیمپل دے رہا ہوں تو vitamin a کے لیے گاجر ہے تو اگر آپ گاجر کا اچھا use کرے تو vitamin a پی deficiency جو انا وہ وہ پوری ہو سکتی ہے یہ as a natural supplement کے طور پر آپ لے سکتے ہو food کو لے سکتے ہو as a supplement basically وہ food ہے additional کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو کہتے ہیں functional foods تو scientists جو انا وہ functional food کی term کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو اگر اسی طرح diabetes میں cardiovascular problem میں اور joints میں arthritis میں بھی اگر کوئی food جو ہے نا وہ clinically proven ہے تو وہ اس کو پسند کرتے ہیں اس کے اوپر بات کرنا تو لیکن جو market کی term ہے نا وہ super food ہے super food کیسے کہتے ہیں کہ جو nutrient dense اور nutrient rich food کہ جس کے اندر ایک ایسی food ہے جو عام food کے مقابلے میں اس کے اندر جو nutrients ہیں وہ nutrient rich ہے تو وہ آپ کی health کے لیے وہ beneficial ہے that is super food مثل اگزمپل ہے اگزمپل یہ کہ اگر کسی کو for example vitamin a کی deficiency ہے تو vitamin a کی deficiency ہے تو وہ different foods تو لے رہے ہیں لیکن اب اس میں doctors کو کہتے ہیں کہ بھئی یا ایک dietitian کہتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ گاجر کا استعمال زیادہ کرو تو وہ ٹھیک ہے اگر کسی کو like protein کی کمی ہے وہ انہیں کہتے ہیں گوش کا استعمال بہتر کرو کسی کو vitamin c کی deficiency ہے تو بہت سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ citrus varieties جو نا وہ زیادہ use کرو لیکن ایک ایسی food بھی تو ہو سکتی ہے جس کے اندر vitamin c بھی زیادہ ہو vitamin a بھی زیادہ ہو اس کے میں protein بھی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو وہ جب ساری چیزیں کسی ایک food کے اندر ہیں تو اس کو پھر کہتے ہیں this is super food کہ آپ ایک ہی food لے لو آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو تو یہ یہ concept ہے کہ super food اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایسی food لیتے ہو جس کے اندر آپ کو بیشمار nutrient جو آپ کی body کو اندر چاہیے وہ آپ کو ایک food سے مل سکتے ہیں جو آپ کی routine کی food کے اندر وہ nutrient شاید وہ deficit ہو جاتے ہیں تو اگر آپ ان foods کو کھانے کی کوشش کرو اپنی food میں شامل کرو تو وہ یہ super foods ہیں تو super food market کی ایک بڑی popular term اور بیشمار جو crops ہیں وہ market میں اب market ہو رہی ہیں super food کے نام سے ہو رہی ہیں تو ان میں سے کون سی crops ہیں کچھ crops کے میں نام لیتا ہو یا آپ مرنگا ہے چیا ایمرانت بکویٹ کینوہ یہ چند ایک example ہے لیکن یہ سے long list اور super food کی ہر بندے کی definition اپنی ہے ہر بندہ super food کو اپنے طور پر لے کے جا رہا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی super food شاید دودھ ہے خالص دودھ ہے اس سے بڑی super food ہے ہی کوئی نہیں ہے ایک ایرین ہی نہیں ہے نا اس کے اندر تو باقی تو شاید اس کے اندر ہر چیز جو انسانی body کو شاید آنموست سب کچھ موجود ہے تو چند ایک اس میں بٹا مند تھوڑے کم ہے باقی تو سارا کچھ موجود ہے تو دودھ ایک بہت بڑی super food ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس کے علاوہ پھر like زیادہ جو ہمارے fruits ہیں وہ بھی super food میں آتے ہیں like apple apple keep the doctors away لیکن یہ پیارے پر ہے doctors نہیں ان کو تم اپنے پاس رکھنا چاہے تو وہ کیا اس لیے کہتے ہیں کہ apple کے اندر بھی اتنی زیادہ nutrition موجود ہے کہ اس کو بھی ہم super food پہ کہیں گے ٹھیک ہے اسی طرح citrus ہے mango ہے strawberries ہیں بیشمار چیزیں ہیں یہ بھی super foods ہیں تو جن کے اندر زیادہ nutrition ہے کہ جو آپ کھاتے ہو تو خالی نہیں مطلب کیا چیز super food نہیں ہے مثلا ایسی چیز super food نہیں ہے جس کے اندر صرف زیادہ starch سے بھرا ہوئے وہ ایسی کوئی super food نہیں ہے کہ اب یہ سب سے زیادہ جو کرس کا باعث اور بری نظروں سے جو سارے آپ ڈائیٹیشن اور سب کو دیکھتے ہیں وہ carboiders کو دیکھتے ہیں starch کو دیکھتے ہیں جس starchy food کو وہ lift نہیں کرواتے تو ساری starchy food ایک تو یہ ہمارے cereals سارے starchy foods ہیں potato starchy food ہے ٹھیک ہے تو ان کو consider کیا جاتا ہے کہ یہ super food نہیں کہ کوئی اس کے اندر باقی نیوٹرن تو ہوں گے لیکن ایک جو میجر پارٹ ہے سیمٹی ایٹی پرسنٹ وہ تو سٹارچ ہے لہذا this is not a good food تو وہ ایسی food نہیں ہے جس کے اندر سٹارچ آپ کو منیمم ملے لیکن باقی آپ کو پروٹین منرلز ویٹاملز بہت زیادہ ملے تو سیریلز کے اندر ان کو سپر فور کہا جاتا ہے جن کے اندر اٹلیس پروٹین زیادہ ہے اور ڈیورسی فائیڈ پروٹین ہے اب اس کے اندر ایک term اب دوبارہ دنیا میں ایک بڑی popular ہو گئی ہے اس سپر فور کے اندر اس کو پلانٹ پروٹین کا نام دیا گیا ہے کہ ڈیوری پروٹٹس تو بیسٹ ہیں پروٹین کے لیے اگر وہ available ہے لیکٹوز انٹارنٹ پیپر دودھ دیوری پروٹ نہیں لے سکتے اور بہت سے لوگ ویجیٹیرین دنیا میں اب بہت زیادہ ہے وہ اب میٹ نہیں لے سکتے تو ان کے لیے کون سے جو کمپلیٹ ہے جس اگر آپ وہ سیریل لیتے ہیں لائک ویٹ بارلے رائس وارا لیتے ہیں تو ان کے اندر تو بھئی سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ تو ان کے اندر سٹارچ ہے اور پروٹین انکمپلیٹ ہے تو وہ اچھی پروٹین نہیں ہے تو اس کے اندر لائسین نہیں ہے فنائلالرین کم ہے ٹرپروفین کچھ میں کم ہے تو وہ بیلنس نہیں ہے کمز کم جو نائن ایسنشل ہے جو ہماری بارڈی بالکل نہیں بنا سکتی فوڈ میں لینے پڑتے ہیں وہ ان سیریلز میں نہیں ہے تو اسٹارچ بہت زیادہ ہے تو لہٰذا وہ اس کے اوپر نہیں ڈیوینڈ کر سکتے ہیں تو وہ ایسی کون سی فوڈ ہے مظہر فاری زیمبل عام طور پر ذنب میں آتا ہے کہ دالیں جو ہیں بینز جو ان کے اندر پروٹین زیادہ ہے تو یہ بیٹ وغیرہ میں تو بارہ تیرہ پرسنٹ سے زیادہ پروٹین ہے ہی نہیں تو ایسی فوڈ آ جاتی ہے جن کے اندر جو پروٹین ہے وہ بیس پرسنٹ کے لگ بگ ہے اور اس کی کمپوزیشن تھوڑی بہتر ہوگی لیکن دالوں میں بھی اکثر ان کی ڈیجیشن کا ایشو موجود ہے اس کے اندر کچھ فائٹنز موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری اویلیبیلٹی کا پرابلم ہوتا ہے ان کی سٹیپنگ بہت اچھے طریقے سے کرنا پڑتی ہے وارنہ وہ اویلیبل نہیں ہے تو اب ڈالیں اور باقی چیزیں جو ہے نا وہ ان کے اندر پروٹین تو ہے اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے پھر کرتے ہیں کہ ایسی ایڈنٹی فائی کیے انہوں نے پلانٹس جن کے اندر دیری کی قریب قریب کمپوزیشن ہے ان کے پاس پروٹین کی ایک تو بیس پرسنٹ یا اس سے اوپر ہے پروٹین اور کمپلیٹ پروٹین ہے تو ان کو اگر آپ کھائیں گے وہی آر کمپلیٹ پلانٹ پروٹین تو دیری کا سبسیچوٹ ہو سکتا ہے پروٹین کا اور دوسرے اس کے اندر مندلز اور بیٹامنز بہت زیادہ تو ان کے اندر نمبر ون کنوہ ہے نمبر ون کنوہ ہے ایمرانت ہے چیا ہے سونہ بھی تقریباً چوتھے نمبر پہ آتا ہے تو یہ تین جو پہلے نمبر پہ آرہی ہیں وہ کنوہ ایمرانت اور چیا ہے کمپلیٹ پلانٹ پروٹین تو یہ جو لوگ گوشت نہیں کھانا چاہتے دیری پروٹین نہیں لینا چاہتے ان کے لیے اگر وہ ایک پلانٹ بیس پروٹین اچھی گل لینا چاہتے اس کے لیے یہ ہے تو وہ ایک بہت سپر فور کی ایک فارم ہے جسے پلانٹ پروٹین کا نام دیا گیا تھا بہت لمبی تمہید ہو گئی تو کچھ چیزیں ڈسکشن میں یہ ضروری تھی اب جاتے ہیں جو مارا اپنا جو ٹاپک ہے جس میں سپر فوڈ کی جو سپر فوڈ ہے سپر فوڈ کی بھی جو باپ ہے تو وہ مرنگا تو مرنگا کے اندر کیا کچھ ہے تو کیوں مرنگا کو کہا جاتا ہے کہ یہ سپر فوڈ کی بھی سپر فوڈ ہے وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں جو اس کے جو فریش لیوز ہیں سیون ٹام ویٹامن سی صدر سے زیادہ ہے فوڈ ٹائم ویٹامن اے جو وہ گاجر سے زیادہ ہے فوڈ ٹائم کیلسیم اس کا جو دودھ سے زیادہ ہے اور پروٹین دہی سے زیادہ ہے بنانا سے تین گناہ زیادہ اس کے اندر پوٹیشن موجود ہے اس کے علاوہ پھر تین گناہ زیادہ سپینچ سے زیادہ آئرن موجود ہے اور ویٹامنی موجود ہے اور باداموں سے تین گناہ زیادہ اس کے اندر آئرن موجود ہے اب یہ اس قدر نیوٹریشن ایک ہی پودے کے اندر نہ صرف یہ کہ جب اس پودے کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے اس کے پتوں کو ڈرائی کر لیا جاتا ہے تو اسے معاشر اڑ جاتا ہے چند ایک وائٹامن سے وائٹامن سی کم ہو جاتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے لیکن باقی آپ دیکھیں جو تھری ٹائمز تھا وہ ففٹین ٹائمز زیادہ ہو گیا پٹائش ٹھیک ہے آئیرام پچیس ٹائمز زیادہ پہنچ گیا اسی طرح بہت زیادہ یعنی ڈرائی پورڈر اگر آپ لے رہے ہو رچ ان نیوٹرینٹس جو آپ کے ہلتھ بینیفیشل نیوٹرینٹس اور بیٹامنز ہے اس کے ساتھ یہ اینارمز اور کسی پودے میں اس قدر پرفائل آپ کو نہیں ملے گی اسی لیے پھر سپر فوڈ کی بھی سپر فوڈ کہا جاتا ہے مریقہ کو اب کہا جاتا ہے کہ تقریباً نائنٹی ٹو نیوٹرینٹس کے اندر موجود ہیں جو کہ ہیومن نیڈ کے لیے بہت امپارٹنٹ ہے فورٹی سکس انٹائی آکسیڈنٹس کینسر اور جسم کے اندر جو آکسیڈیٹیو سپیشیز کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کے لیے جو کمپاؤنڈز ہیں فورٹی سکس انٹائی آکسیڈنٹس وہ موجود ہیں مریقہ کے اندر کسی اور چیز میں نہیں ہے تھرٹی سکس انٹی انفلیمیٹری کمپاؤنڈز ہیں درد کش جسے ہم کہتے ہیں تو پورے جسم جو پلانٹ کی ڈیفرنٹ پارٹس کے اندر وہ موجود ہیں امائنو ایسٹرز اس کے سارے اور کیا چاہیے یہ ایک پوری پرفائل آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس قدر زیادہ آپ دیکھیں اور یہ صرف پتوں میں نہیں ہے اس کا تقریبا ہر پلانٹ پارٹ میں اس کی کمپوزیشن انارمس کمپوزیشن ہے بہت کم سپر فورٹس بھی ہیں جو مریقہ کا مقابلہ کرتی ہیں اس زیبن اچھا اب جو بنیادی طور پہ جو ڈیلی انٹیک ہیں جو ریکوائرڈ ہیں کمپاؤنڈ اب وہ دیکھ لیں کہ وہ کس قدر زیادہ صرف مرنگا ہی پروائیڈ کر رہا ہے آپ کو اچھا یہ ایک ڈاکٹر ہاورڈ فیشر کا ایک بڑا خوبصورت قسم کی ان کی ایک وہ کٹیشن ہے ان کا ایک تجزیہ ہے میں یہ کہوں گا زرادہ زنجیدگی کے ساتھ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی نا ایک فیزیلوجیکل فیکٹری ہے اب وہ مسلسل چیز بنا رہی ہے وہ کہتے ہیں ٹرانس فارمیشن میں ہول باڈیز انڈر ٹرانس فارمیشن ہمارے جسم کے اندر ہر سیل اور ٹرلیگنز سیل ہیں وہ ریگلرلی رپلیس ہوتے ہیں ایک نہیں ہے کہ ایک دفعہ باڈی بن گئی ہے تو اب وہ مرتے دم تک وہ باڈی وہی ہے نہیں مسلسل رپلیس ہوتی ہے اچھا ایون ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ سب سے کوئی چیز لوگوں کو پتا ہے کہ بلڈ سیل جو ہے تقریباً ایک سو بیس دن کے بعد ہمارا تقریباً سارا بلڈ رپلیس ہو جاتا ہے یعنی پورا جس کے اوپر ہماری باڈی چل رہی ہے سب سے پریڈ ہو رہے ہیں سلسل رپلیس ہو رہے ہیں یعنی نیسل بن رہے ہیں اچھا کچھ ہمارے ذہن میں ایسی چیز ہے کہ لائک برین سیل ہے وہ تو شاید ایک دفعہ بن کے ختم ہو جاتے دوبارہ نہیں بنتے ہوں گے لیکن اب تو سائنس کہتی ہے کہ تقریباً ایک سال میں ہو رہی ہے ایون ڈی این اے کے اندر جو پرانے پارٹس ہیں وہ ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں اور نئے بننا شروع ہو جاتے ہیں مسلسل ٹرانسفارمیشن ہے لیور سیل ایک سو اسی دن میکسیمم ایک اس کی سیل کی ہے وہ بھی رپلیس ہوتی ہے سکن سب سے جلدی رپلیس ہوتی ہے تھرڈی بڑیس کے بعد وہ بھی آ جاتی ہے سٹومک کی جو لائننگ ہے وہ بڑی جلدی وہ پانچ دن کے اندر جیسے وہ السر بنتے رہتے ہیں ختم ہوتے رہتے ہیں وہ ساتھ ستاتے ہیں اچھا اب پوری بڑی پوری بڑی اس کا مطلب مسلسل رپلیس ہو رہی ہے وہ سامپ کی کینچوی بھی مراتا ہے نا کہ وہ سال بعد وہ پوری اس کی کینچوی اترتی ہے پھر نئی بنتی ہے ساری وہ تو ایک نظر آتی ہے نا تو ہماری تو پوری بڑی ہی کینچوی بھی تھا وہ پوری بڑی رپلیس ہو رہی کوئی چیز جو پانچ دن میں ہو رہی ہے کچھ سال بعد ہو رہی ہے لیکن وہ ساری رپلیس رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پودا ہماری اس ٹرانسفارمیشن میں ساری چیزیں پروائی ہمیں مسلسل کرے وہ مرنگا سے بہتر کوئی نہیں تو اس کو اس نے فائٹو نیوٹینٹ ڈینس پلانٹ کرا دیا ڈاکٹر ہاورڈ فیشر نے کہ ایسا ہے پلانٹ بیس ایک ایسا پلانٹ جو کہ نیوٹینٹ ڈینس ہے کہ جو ہماری بڑی کی ٹرانسفارمیشن کے لیے بیس چیز ہے اب میں کہوں گا صرف میں نے سٹارز کھائے جانا ہے اور تھوڑے بہت چیزیں لے لے رہی ہیں بری آنکھ کی پتری اتنی خوبصورت اور دماغ کی سل اتنے کمپلیکیٹر وہ سٹارز سے بن جانے ہیں ایسا نہیں ہے ان کو بے شمار ڈیفرنیک رینج آف منرلز اور ویٹامنز اور نیوٹینٹ چاہیے تو وہ جب تک کمپلیس اور بیلس فوڈ نہیں ہوگی وہ سارے کے سارے نہیں ہوگے تو ایک گھر کی مسائل ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز اگر خراب ہو گئی ہے اگر اس کو ٹائم لی آپ رپلیس نہیں کرتے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ ایک نل ہے اگر اس کا پانی تھوڑا 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 ڈراب کر رہا ہے اگر آپ اس کو پراپلی رپلیس نہیں کرتے آپ بیسے اس کے اندر جیسے ہمارے دیسی لوگوں کا ہوتا ہے وہ اور کچھ نہیں تو گنے کی بٹی ٹھوک دی اس کے اندر اب اس سے کیا ہونے آجتہ 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 ہلیا بگڑ جانا ہے انسانی جسم بھی تو ایسے ہی ہے ایک باڈی کے اندر ایک پارٹ کے اندر اب ایک رپلیسمنٹ ہونی ہے وہاں وہ نیوٹینٹی ایویلیبل نہیں ہے تو کیسے بن جائے گا وہ تو وہ بنے گا نہیں تو اس کا مطلب وہ کمزور رہ جائے گا کمزور رہ جائے گا بیماریوں کو حملہ دے گا بیماریوں کو انوائٹ کرے گا وہ ویگ ہو جائے گا یہی شہر بیماری ہیں یہی شہر بڑھاپا یہی شہر موت ہیں لوگ جی یہ کچھ آپ ڈاکٹر حضرات ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ لمبا ایک نام ایک لسٹ لکھی ہوئی ہے مقصد آپ دیکھ لیں تیریو سپرمین یہ ایک انٹی بیوٹک نیچرل انٹی مائکروبیل ایکٹیویٹی یہ اس کر رہے ہیں انٹی فنگل بھی ہے یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اس کے پتوں میں بھی اور اس کے جڑوں میں بھی پایا جاتا ہے بنزائل گلوکوسینالیٹ اور بنزائل آئیسو سائنیج یہ بھی انٹی کینسر بھی ہے انٹی انفلمیٹری بھی ہیں انٹی بیاتک بھی ہیں یہ بھی مرگاں کے اندر پایا جاتے ہیں نیازی مایسین یہ بقاعدہ اس کو تو ایکسٹریکٹ کیا گیا ہے ایس ای نیچرل ویٹامن ایس ای نیچرل انٹی بیاتک کلورجینک ایسڈ ہے جو بلڈ شگر لیول کو میٹن کرتا ہے کلورجینک ایسڈ اور وہ اس کے اندر ریج پایا جاتا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک بڑا مشہور فلیور نائیڈ ہے جس کو کرسٹن یا کیوریسٹن کہتے ہیں یہ کیوریسٹن جو ہے نا یہ کارڈیو وسکر ڈیزیزز میں اور خاص طور پر جو گوڈ کلسٹرول کو ہائی کرتا ہے بیڈ کلسٹرول کو کم کرتا ہے یہ امیزنگ قصر کا پلانٹ یہ ایک کمپاؤنڈ ہے جو زیادہ سپر فوڈز میں پایا جاتا ہے مرنگا کے اندر بھی پایا جاتا ہے بیٹا سیسٹرول ہے امیون سسٹم کو انٹی انفلمیٹری کو تو ایک پوری فیکٹری ہے ویٹامنز کی ویٹامن سی اس کے اندر بہت زیادہ ہے تو بیٹا کیروٹین ہے ویٹامن اے کا پرکرسر ہے تو ایک رینج اور یہ کچھ وہ چیزیں ہیں جو کلینکلی پروون ہوئی ہیں اور مرنگا کے اندر سے اٹلٹی فائی ہو گئے ہیں تو یہ اتنی میڈسنگ ویلیو والے کمپاؤنڈ صرف مرنگا کے اندر موجود ہیں اچھا یہ ابھی بات ہوئی تھی کیوریسٹن کی تو کرسٹن بھی بولتے ہیں کیوریسٹن بھی اس کو پڑھتے ہیں اب یہ کیا چیز ہے اب یہ کہ جو لیور ہے لے اندر ہے جو جو اکثر بنتا ہے یا شورٹ ہو رہی ہے کلسٹرول میں خاص طور پر یا ٹرانس فیڈز جو آنا وہ کلسٹرول میں کنورٹ ہو رہے ہیں بیڈ کلسٹرول میں تو اس کے لیے ایچ ایم جی کو یہ ریڈکٹیز ہے اس کو یہ بلوک کرتا ہے اس کو یہ بلوک کرتا ہے کیوریسٹن اس کو بلوک کرتا ہے جس کی وجہ سے جو بیڈ کلسٹرول ہے وہ نہیں بن پاتا سوری تو یہ یہ اس کے پیپر ڈاکٹر سوریش کا ایک بہت زبردست اس کے اوپر پیپر ہے جس کے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے یہ ساری ڈسکرپشن لکھی ہے کہ کس طرح مرنگا کے اندر یہ جو موجود ہے تو یہ کلسٹرول کو جسم کے اندر کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور کلینکل ایٹوگوں کی ایک عام جو ریسپانس ہے کہ مرنگا لینے سے ان کا کلسٹرول جو بہت ہی جو پازٹیو سائٹ پہ چلا گیا تو ایک ایس ای فنکشنل فونٹ یہ ایک اس کا پروو ہی ہے کہ یہ والے جو کمپاؤنڈ سارے لکھی ہوئے ہیں اب اس میں ایک ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ایک کیوں پر آدھا گھٹا لگ جائے گا یہ ایک بڑا کلاسیکل پیپر ہے بہت ہی کلاسیکل پیپر ہے جس نے گوپا لکھ رشنن یہ ایک تھے انہوں نے دوزار سولہ کے اندر یہ پیپر پبلش کیا دیابیٹیز کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا انہوں نے کہا کہ جو سیل اپاپٹوسیز ہوتی ہے پینکریاز کی جو اس کا جو ڈیمیج ہو رہا ہے اس کے اندر خاص مقصود قسم کے جو رییکٹیو آوچنس سپیشیز ہے وہ اس کو ڈیمیج کرتے ہیں اس ڈیمیج ہونے کی وجہ سے پھر جو نا وہ جو انسولین ریلیز اور اس کو ڈسچارج اس کے اوپر وہ بڑا اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ مرنگا ہم لیتے ہیں تو مرنگا کے اندر ایسے انٹائی آکسیڈنٹ سمجھ جود ہیں مرنگا کے اندر کہ جو یہ والی جو ڈیکریز انسولین پروڈکشن ہے نا یا انسولین ریزیسٹنس ہے ان کو یہ کم کرتے ہیں اور ایسی ریزلٹ جو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے اس کے اندر یہ بہت ہیلپ فول ہے تو یہ باقاعدہ ریسرچ پبلشت ہے اور ایون جو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اس کے اندر بھی اب انہوں نے کہا جی کہ کچھ ایسے کمپورٹس موجود ہیں کہ جو نہ صرف جو انفلمیشن ہے خاص طور پر پینکریہ اس کو تھوڑا ہیلپ کرتے ہیں بلکہ کچھ پروٹینز ایسی ہیں جو انسولین لائک ایکٹ کرتی ہیں اچھا اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو سیکریشن آف انسولین ہے وہ وائٹیمن ڈی جو اس کے اوپر ہیلپ کرتا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے اور اور یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ انسولین سیکریشن اور اس کی خاص طور پر یوٹیلائزیشن ہے اس کے اوپر وائٹیمن سی یا اسکاربک ایسیڈ تو اسکاربک ایسیڈ تو خزانہ ہے جو مرنگا اتنا زیادہ اس کے اندر موجود ہے تو یہ ڈائیبٹیز ٹائپ ون اور ٹائپ دونوں کی اندر اب یہ ریسرچ موجود ہے جو ہیلپ کرتی ہے تو جو مرنگا جو ڈائیبٹیز کی وجہ سے جو جو بلائنڈنیس ہو رہی ہے تو اس بلائنڈنیس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس میں ویٹیمن اے بہت زیادہ ہے اور لیوٹین نامی موجود ہے وہ بھی کرتا ہے ویٹیمن بی ٹویل موجود ہے جو نیوروپیتھی میں خاص اور جو ڈائیبٹک پیشن وہاں ہیلپ کرتا ہے ویٹیمن ای جو گلوکوز کی جو ٹرانسپورٹ اور اس کی یوٹیلیزیشن وہاں ہیلپ کرتا ہے مگنیسیم جو خاص اور جو گلائیکوجن کی میٹابولوزم وہاں ہیلپ زیادہ جو پیشن ہے وہ بہت میرے پاس لوگ ریسپانس کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پورنگا لینا شروع کیا ہمیں دار گئے کہ ہماری شگر اتنی لو نہ ہو جائے لیکن دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہمیں مینا ہو گیا کھاتے ہوئے ہمارا شگر لیول بھین فرق نہیں پڑ ہر بڑی میں شگر لیول اگر نہیں لیکن آپ کا اوور بیئنگ یہ سب کہتے ہیں کہ اب ہماری جو ویکنیس تھی وہ بہتر ہو گئی ہے ایکٹیویٹی بہتر ہو گئی بلڈ پریشر کے اندر بھی بے شمار پیپرز آتے جا رہے ہیں اس میں پیپر آتے جا رہے ہیں بے شمار جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے جو پرابلم ہو رہے ہیں وہ بھی کافی ساری مرنگا کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اب یہ انڈویجر میں نے سمرائز کی ہے کہ کیلسیم مگنیشیم پوٹاشیم زنک وائٹامن ای یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس کو ہیلپ کرتی ہیں نائٹرائل ایک کمپاؤنڈ ہے اور دوسر ایک کاربومیٹ گلوکو سائیڈیز لیکن یہ مرنگا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں جو کہ بلڈ پریشر کو لو کرتے ہیں تو اس طرح یہ بیشمار کمپاؤنڈ ہے جو اب کلینک نے پروون ہے جو بلڈ پریشر کے اندر بھی ہیلپ کرتے ہیں مرنگا لینے کے لیے اس کے ساتھ آرثرائٹس ایک بہت بڑا سبجیکٹ چونکہ اس کے اندر لکھا لٹریچر کہتا ہے کہ خاص طور پر سائیکلو آکسجنیز انزائم انہیبیٹر اس کے اندر موجود ہے لائکوریسٹر اور کیمفرول یہ دو ایکزیمپل اور بھی بہت ساری اب یہ کیا کرتے ہیں کہ جو انفلیمیشن ہو رہی ہے سوری اٹومیٹک یہ چل رہا ہے جو انفلیمیشن ہو رہی ہے جو انفلیمیشن ہو رہی ہے گھٹنوں میں دیو ٹو آرثرائٹس اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کہ سائیکلو آکسجنیز انزائم وہ وہاں پہ انفلیمیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہے ہیں تو اس کو انہیبیٹ کر دیتے ہیں جو کوکس ٹو کہتے ہیں سائیکلو آکسجنیز ٹائپ ٹو تو انزائم انہیبیٹر ہے وہ انزائم نہیں بنتا جس کی وجہ سے انفلیمیشن نہیں ہوتی اور گھٹنوں کے اندر وہ درد اور اس کو کافی افاقہ ہوتا ہے تو کیوریسٹر اور کیمفرول یہ دو جو فلیو نائیڈز ہیں یہ مرنگا کے سیڈ میں اور لیپ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ کھانے سے اکثر لوگوں کو اس کے اندر انیبیٹر ملتا ہے اس کے علاوہ پھر اوریٹیمائیڈ ایسیٹیٹ ہے وان تھری ڈائی بنزائل یوریا یہ کمپاؤنڈ موجود ہیں یہ بھی ایزے انیلجزک کی ایکٹیوٹی بھی ہے ان کی اور انٹی انفلمیٹری بھی ہے اور پھر اس کے اندر ایک بڑی رینج ہے کیروٹنائیڈ فلیو نائیڈز کی جو کہ اوورال سویلنگ اس کو امپروو کرتے ہیں آرثرائٹس کے اندر آنکھ کے اندر ایک بڑی میکلر ڈیگریڈیشن ہے جو خاص طور پر اس کو اندھراتا ہم کہہ سکتے ہیں یا وقت کے ساتھ جو بلائنڈنیس آتی ہے آنکھوں میں اب وہ بلائنڈنیس جو آنکھوں میں آتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ریورس ہو سکتی ہے یا رکھ سکتی ہے کہ اگر لیوٹین نامی ایک فلیو نائیڈ ہے لیوٹین اگر لیوٹین جو ہے نا وہ بیٹا کیروٹین اور زین تھن یہ تین کمپاؤنڈ اگر تینوں اکٹھے دیے جائیں تو یہ اندھراتے کا یا بلائنڈنیس کا یا میکلر ڈیگریڈیشن شاید اس کی اگزیکٹ اس کا مطلب یہ ہی ہے اس کو یہ روک دیتے ہیں اور یہ کتنی اس کی ڈوز ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سو گرام مرنگا لیوز جو ہے نا وہ ان کے اندر تقریباً سیملٹی میلی گرام لیوٹین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو رکمنڈڈ پانچ سے بیس میلی گرام ہے اڈرٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک فوڈ کے بیسٹی کے ادھر پیپر یہ پبلش ہوا ہے کہ جس میں یہ پروون ہے کہ جو اگر لیوٹین زیاد ویٹر کے ساتھ اگر دیا جائے تو یہ آنکھوں کی ہیلک کے لیے نا یہ بہت بہتر ہے تو مرنگا مرنگا لیوز فر بلائنڈنس یہ ایون مارکیٹ بھی ہو رہا ہے اچھا سی ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے جو ریس لیس نیس سلیپ ہے رات کو جو نید نہیں آتی اور اس میں کیا ریزن ہے کہ یہ آپ دیکھیں کہ یہ چار کمپاؤنڈ ہیں یہاں ٹرپرو فین آئرن رائیبو فلیون اور ویٹمن بیٹ سکس یہ کیا کرتے ہیں یہ کمپاؤنڈ جو ہے نا ان کے اندر یہ سارے ٹرپرو فین یہ مرنگا کے اندر موجود ہے یہ سارے جب ملتے ہیں آپس میں تو آپس میں مل کے تو یہ سیروٹنین اور میلٹنین یہ دو ان کو کہتے ہیں پیگمنٹس ہیں دو پیگمنٹس ہیں انٹی ڈپریسنٹ اور انٹی یہ دونوں یہ دونوں کرتے ہیں تو یہ ٹرپرو فین آئرن رائیبو فلیون اور ویٹمن بیس سکس کے ساتھ ملتے ہیں تو سیروٹنین اور میلٹنین بنتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ لیتے ہو تو آپ کو پھرسکون نید آ جاتی ہے تو یہ مرنگا کے جو چائے ہیں خاص طورتیں تو اس کے اندر یہ باہر ہیں اچھا یہ کہ پتوں کے اندر وہ نہیں ہے چائے کے اندر زیادہ ہے یہ کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب مرنگا کے پتوں کو ایک خاص گرم پانی کے اندر ڈالا جاتا ہے تو یہ ریلیز ہوتے ہیں یہ والے کمپاؤنڈ تو یہ بھی پیپر پوبلشڈ پیپر ہے اس کے اوپر تو یہ بھی انیبوڈی انٹرسٹڈ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے کچھ جو نیچرل انٹی بیوٹیکس جو ہے نا اس کے اوپر بھی یہ کام ہو رہا ہے جیسے میں پہلے بھی بتا چکا تھا سکین کے اندر ایک ہارمون ایسا ہے زیادہ یہ ایسا ہارمون ہے جو پلانٹس کے اندر بھی گروت کرتا ہے گروت کرتا ہے بگرنا پودوں کے ہارمون الیدہ ہوتے ہیں اور جو انسانوں کے اندر جانبوں کے اندر وہ گروت ہارمون الیدہ ہوتے ہیں لیکن زیادہ ایک ایسا گروت پودوں کے اندر بھی اور انسانوں کے اندر بھی جو کہ سیل ڈوائیڈ کرتا ہے یہ سائٹو کائنن کی ایک ٹائپ ہے سائٹو سیل کائنن ڈوائیڈ کرنا تو زیادہ کیا کرتا ہے سیل ڈوائیڈ کرتا ہے تو دھوپ کی وجہ سے جو ریڈییشن کی وجہ سے الٹرا والٹ ریڈییشن کی وجہ سے یا فنگل یا پیتھوجینک جو اٹیک ہوتے ہیں مخلص اس کی وجہ جو سکین ڈیمیج ہوتی ہے تو اس ڈیمیج سکین کو جو رپیئر کرتے ہیں وہ مرنگا کے پتے خاص طور پر اس کے اندر فریش بھی اور ڈرائیڈ بھی کیونکہ اس کے اندر زیہ ٹین کا رچ سورس ہے انٹائیکسنٹس بھی موجود ہیں اور انٹی انفلمیٹری موجود ہے اور انٹائی فنگس بھی موجود ہیں ان کے اندر تو سکین بیتر ہو جاتی ہے ایون ڈیمیج جو رپیئر ہو رہا ہے وہ بھی رپیئر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جو مرنگا کا آئل ایسی ڈائل اس کے اندر بھی جو انٹی رنکل ایجنٹس بہت زیادہ موجود ہیں اور وہ بھی دنیا میں یہ ایجنگ کے ساتھ جو رنکلز آتے ہیں سکین خراب ہوتی اس کے لیے جو سکیا جاتا ہے وارٹر پیوریفکیشن ایک کیکلی اب میں اس کو پڑیڈ اپ کروں گا کہ مرنگا کے اندر ایسی فاکولیٹنگ ایجنٹس موجود ہیں ایسی فاکولیٹنگ پروٹینز موجود ہیں کہ جیسے پرانے زمانے وہ فٹکڑی ڈال دیا کرتے تھے کھالے یا چھپڑ کے پانی میں تو وہ اس کے نیچے بیٹ جا کرتے تھے پانی میں تار لیتے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے علم یا فٹکڑی وہ کارسو جینک ہے لیکن مرنگا کے سیڈ کے اندر ایسے کریکٹر ایسے موجود ہیں یہ ہمارا اپنا پیپر پبلیش ہے میرا کہ جس میں ہم نے یہ جو ڈرنکنگ وارٹر ہے اس کو صرف مرنگا کا لیف پاورڈر ایکسٹریکٹ ایک تو لیف پاورڈر ہے دوسرا ایکسٹریکٹ ہے خاص بنایا ہے تو وہ جس کی ویسے وہ پانی جس میں نائنٹی پرسنٹ بائلوجیکل لوڈ کام ہو جاتا ہے وہ ڈال دیتے ہیں حالاتے ہیں اور اوپر والا پانی مدھار لیتے ہیں اور پینے کے وہ کابل ہو جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا پاکستان جیسے ملک کو اس کی بہت ضرورت ہے فرسٹروں کے اوپر ہم سپریہ کرتے ہیں ایسے گروتھ ریگولیٹر تو تین پرسنٹ صرف لے ہیں تو اس سے آپ کو کم از کم اپسو دس سے لے کے چالیس ویسے تک فرسٹروں کی پیدا مارت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہ ایک ایسے سبجٹ ہے میرا ایکچولی کام جو رسرچ تھی میری آغاز مرگا کے پر وہ یہی تھی تو باقی شوق سے باقی آج سے سے چلے لوگوں کو پرموٹ کیا اصل میں میری اپنی رسرچ جو بنیدی طور پر پہلی رسائیت تھی میری مرگا کے پر وہ یہی تھی اور پھر فارڈر کے طور پر انسانوں کے لیے اتنا زیادہ ہے تو وائی نارٹ فر فارڈرز تو اس کے اندر جو دودھ بھی بڑھتا ہے پولٹی فیڈ کے پر بھی ہم کام کر رہے ہیں وہاں بھی جو ایس ای نیچرل گروت سٹیمولیٹ وہ مرگا کو دے رہے ہیں تو ایک فلپائن کے اندر وہ مشہور ہے کہ جہاں جیسے ہی کسی خاتون کو اللہ تعالیٰ کو بچا دیتا ہے تو وہ فوری طور پر مرگا سوپ پینا شروع کرتے تو وہاں فلپائن فلپینوں لوگ جو نا وہ پیتے نہیں تھے وہ مرگا نہیں کھاتے تھے وہ کہتے ہیں تو خواتین کا کام ہے دودھ بڑھانے کے لیے ہم کپی ہیں تو لیکن اب آئیسا ایسا وہ آگئے ہیں اس کے اوپر چونکہ خواتین کے اندر اس کا دودھ بڑھتا ہے اور بریسٹ ملک کے لیے بقاعدہ اس نام سے یہ مرگا مارکٹ کیا جا رہا ہے کہ خواتین ضرور رہے بین آئیل بہت زیادہ ہائی ویلیو کا ہے کاسمیٹک انڈسٹری ہے فوڈ انڈسٹری میں بہت زیادہ ہے بہت مہنگا دنیا کا آئیل ہے اور انٹی رنکل دنیا کے مہنگے ترین جو کاسمیٹک اس کے اندر یوز ہو رہا ہے تو یہ باقی اس کے اوپر جو ہم نے ڈیفرنٹ کام کیا اس میں آپ شاہر لوگتے نہیں ہوں تو الٹی میٹی یہ ہے کہ مرگا کوئی استعمال کیسے کرنا ہے استعمال یہ کرنا ہے اس کو ایک چھوٹا سا دیکھ لیں کہ آپ ڈرائی کر لیں ہائیجینک لئے ڈرائی کر لیں دھوب میں آپ نے ڈرائی نہیں کرنا دھوب میں آپ نے ڈرائی کیا تو اس کے اندر نیوٹریشن بے شمار ضائع ہو جاتی ہے شیڈ میں ڈرائی کرنا ہے یہ کمرشل بتانے کے لئے کچھ طریقے ہیں اور اس کے بعد اس کو کیسے آپ کمرشلی بڑے کنٹرول کنڈیشن کے اندر آپ اس کو ڈرائی کر سکتے ہو گروہ کر سکتے ہو اور دنیا کے اندر یہ بہت بڑی ہے بلینز ڈالر کی انڈسٹری ہے لیکن پاکستان جہاں کا پودا ہے وہ بہت کم ہے یہ دنیا کے پروڈکٹس ہیں لیکن ہم پاکستان اس میں بہت پیچھے ہیں لیکن اب الٹی میٹیا مرنگا کی جڑے یا اس کے پھول پکا کے کھا کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اب اس کے آہستہ آہستہ اس کے دوسرے یوز بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اب اس کے کافی پروڈکٹس آنا شروع ہو گئے ہیں افیرنس آنا شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ پاکستان بڑی چیزی کے ساتھ کسی انڈسٹی میں بھی کسی مارکٹ میں بھی کسی سپر فوڈ میں بھی گراسٹی سٹور پہ چلے جو آپ مرنگا کی پروڈکٹس آب کو نظر آتی ہیں افیرنس کمپین چلتی ہے پلانٹیشن چلتی ہے تو الحمدللہ یہ سب فرجاری ہے تو اس کے پر بے اشمار لوگ میرا یوٹیوب چینل اور باقی اس میں وہ اپنی ہلپ کر رہے ہیں تو تھانکیو بری مجی پر پیشنس لسننگ بہت لمبی بات ہو گئی تو آہ 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 پیشنس جزاک اللہ خیر ڈاکٹر شہزار دینی انتہائی یوسفل اور انٹریسٹنگ ٹاکٹی مدھا کمپلیٹلی مہم رکھا میں اس چیز نے ایک سوال جب اور لوگ ابھی سوالوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیوز اس کے سیڈز اس کے ٹرنک اور اس کے روٹس چاروں ہی یوسفل ہیں تو اگر آپ کو آپشن دیا جائے اور آپ کو کوئی ایک چیز ملتی ہو اس میں سے سب سے بہتر چیز کیا ہوگی دیکھ اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ کہ اویلیبیلٹی کیا ہے چونکہ پتے اس کے بہت زیادہ قوانٹیٹی میں پیدا ہوتے ہیں اور کمرشلی بھی اس کو آسان ہے یوس کرنا مینج کرنا تو اس لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اس کا جو نائنٹی پرسنٹ کے قریب اس کی جو مارکیٹ ہو رہی ہے وہ مرگا کے پتوں کی ہو رہی ہے لیکن پتے اس کو کھانا بھی احسان ہے مرگا کے جو سیڈ ہے نا وہ سال میں آتے ہیں صرف ایک دفعہ تو اس کو آپ پھر یہ بھی ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو بہت ریگولر یوز نہ کریں بہت زیادہ فلیور نائیڈز ہیں اس کے اندر تو اگر آپ مسلسل پندرہ بیس دن یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا سارا سال اور ساری عمر بھی یوز کر سکتے آپ فریش بھی اور ڈرائیڈ بھی اس سے پہلے کہ اور لوگ سوال شروع ایک سوال ہے کہ اس کی ڈوز کتنی ہونی چاہیے ملتا بھی اپٹیمم ڈوز کتنی ہے پھر آمیر سجاد صاحب کا سوال ہے اس کے اوپر میرا ایک ویڈیو بھی پوری تھی کہ listen to your body ہر بندے کی ڈوز اس نے خود کرنی ہے کوئی فکس ڈوز نہیں کچھ لوگ ایسے مجھے ملتے ہیں کہ جو پاکستان کا شرط کلائمیٹ ایسا ہے یہاں اس میں مسالے ایسے یوز کرتے ہیں کہ یہاں اکثریت کو یہی مسال نہیں ختم ہوتا کہ مریگا گرم بہت ہے اب یورپ کے اندر جو لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی منیموم ڈوز اس کی آٹھ گرام آٹھ گرام سے کم آپ کھائیں گے آپ کی جسم کو فائدہ کوئی نہیں ہونا آٹھ گرام اور پاکستان کے اندر ایک گرام کھا کے لوگوں کو گرمی ہو جاتی اچھا اب یہ جو ڈوز ہے you have to adjust اب اس میں پھر میں نے آگا سب ایک پاکستان کے ان کے ساتھ میں ڈسکس کیا پھر میں نے اور انہوں نے مل کے ہم نے مرنگا پدینہ چٹنی ریکمینڈ کی پدینہ چٹنی میں ایسی ہے کہ دہی اس کے در شامل ہو جاتا ہے ساتھ لیسن شامل ہو جاتا ہے پیاز ٹماتر پدینہ یہ سارا کو شامل ہو جاتا ہے وہ بڑا بیلنس ہو جاتا ہے اس میں آپ اس کی زیادہ قوانٹیٹی بھی لے سکتے ہیں اور وہ گرم سرد والا کنسپٹ نہیں رہتا لیکن اگر خالی پتے آپ دو تین چار پانچ گرام پاکستان میں کھانے کوشش کریں گے تو اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے امیر سجاد یہ ہمارے گیسٹرینٹرولوجسٹ ہیں دوست ہیں ہمارے بتائیے جی السلام علیکم بہت انفرمیٹیف ٹاک بہت 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 میرا کوششن یہ کہ جب گوگل ڈالتے ہیں مورنگا تو موسٹلی لکھا آتا ہے کہ نوردرن انڈیا مورنگا کیز زیادہ ہوتی تو پاکستان میں کس جگہ یہ زیادہ کاشت ہوتی اور آویلیبل ہے دوسرا میرا کوششن یہ کہ یورپین کنٹریز میں اکثر یہ دو تین چیزیں آپ کی آگے کہ ایک تو نیٹ کے اوپر چونکہ زیادہ ہی انڈیا میڈی ہے زیادہ مارکیٹ بھی ان کی ہے دنیا کے انڈر جو 90% شاید مارکیٹ کا شیئر ہے نا وہ انڈیا کا ہے لہذا وہ تو وہ ہی لکھیں گے نا کہ یہ ان کے تامل نادو اور کرالہ وہ ہنڈر اف اکڑ مرنگا لگا ہوا ہے وہ ٹروپیکل کنڈیشن ہے بہت سوٹ کرتی ہے اب اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے جو مارک آسلن ہے دنیا کے بہت بڑے مرنگا کے سائنٹسٹ ہیں وہ بھی اس کو کنفرم کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ملتان رحیم یار خان کا علاقہ سارا یہ بھی اس کا ایک ایسا ہے جہاں سے اریجنیٹ ہوا وہاں سے ہی یہ پھیل ہے اچھا اب دوسرا یہ کہ اس کو چونکہ یورپ میں یہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ تو اس کو وہی آویلیبل ہوگا جو جو چیز مارکیٹ ہو وہ سب سے زیادہ وہاں فریش لیف تو اس کے نہیں سپلائی ہو سکتے نا تو مارکیٹ جو چیز آپ نے کرنی ہے جو مارکیٹ کے اندر جس کی کمز کم کو دو چار چھ ماہ جس کی شیلف لائف بھی ہو وہ چیز مارکیٹ ہو سکتی ہے نا ایسی فریش ویجیٹیبل کے طور پہ تو نہیں کچھ لوگ جو اس کی پھلیاں کھاتے ہیں وہ تو چلیں یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی تو یہاں سے پھلیاں جاتی ہیں وہ پھلیاں اس کے یوز کرتے ہیں پتے ہیں نا پیڈ پتے آپ ضرور یوز کریں پتوں کا پورڈر کیپسول کا بس اس کا یہ ہے کہ تیسٹ اس کا کیا ہے کہ آپ وہ کیپسول کھول کے دیکھ لیں کہ اس کا ایک موٹا سا ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کو کھول کے آپ کو ایک جھٹکہ یہ غلطی لگے کہ کہ اس کے اندر مہندی تو نہیں بھر دی مہندی ہی نا تو اس کا کلر اگزیکٹ وہ ہے اگر تو کلر نہیں اگر ڈارک مرنگا کا پاوڈر بیسٹ فارم میں اس کا رنگ اور ایون سمیل بھی میدی سے ملتی جلتی شکریہ بہت بہت آمیر حمزہ آمیر حمزہ آمیر اسلام علیکم سر اسلام علیکم سر سٹیڈی بیچلر آگری کلچر بھاوڑپور سر میسیل مرنگا کو استعمال کر لیتے ہیں اپنی نارمل لائف میں سالن بنا کے کھا لیا اور نارمل اس طرح کر لیا سر ہمیں اپنی نارمل ڈیلی لائف میں اس کا شیفٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہم زیادہ بینیفیٹ مطلب لے سکیں کیونکہ ہم لوگ سیرز کر لیتے اس کے سالن میں لیکن لیوز وغیرہ اور یہ سب کچھ ہم اس کو استعمال نہیں کرتے یا تو بکری وغیرہ کو کھلا دیتے تو اپنی ڈیلی لائف میں کس طرح سے ہم لوگ شیفٹ کریں تاکہ ہم اس کو بیسٹ کر سکیں چلے آپ بکریوں کھلاتے بکریوں کو بھی تو آپ ہی کھاتے ہو لیکن یہ دیکھیں جو صدر پنجاب میں ہمارا روایتی اس کا استعمال ہے وہ اس کے جو پھول انکھلے پھول ہیں جس کو ڈوڈیاں کہتے ہے اس کا سالن بنتا ہے لیکن صرف میری ایک چیز کا جواب یہ ہے اس کو کتری دفعہ آپ بوائل کرتے ہو تین چار دفعہ بوائل ہوتا ہے پھر آپ بوائل کر کے آپ اس کا نکال تے ہو آپ اس کے اندر سارے جو ویٹیمان نکال دیتے ہو تو جب وہ سارے نکل جاتے ہیں آپ کی تسلیح ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی ویٹیمان باقی نہیں ہے پھر آپ گھی میں تاکہ جو تھوڑی بہت چیز رہ گئی وہ بھی ختم ہو جائے پھر آپ اس پہ کیمہ ڈالتے ہو پھر اس کو بھون 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 کے اپنے ٹیسٹ کو کھا لیتے ہو اللہ تعالی بہت بے نیاز ہے اس کے باوجود بھی اس نے ضرور کوئی نیوٹریشن اس کے اندر باقی بچا لی ہوگی کہ آپ کی پوری ایفرٹ کے باوجود بھی کچھ نہ بچ گیا ہوگا لیکن اس میں آپ نے کوشش کر لی کچھ نہیں بچے تو ٹھیک ہے وہ ایک روایتی آپ کی ڈش تھوڑی سی چیٹنگ بھی کر لیتے ہیں کھانا شروع کی تو مرنگا کے ایک مٹھی پتے جو ہے اس کے اوپر تھوڑا لیمن چھوڑ کے آپ ایک دو لکمے کے اندر کچھے پتے کھا لیتے ہو دوسرہ ایک اس کی چٹنی بنائیں ڈرنک بنائیں اب رمضان میں لوگ پینے کے بہت آدھی ہیں تو اس کے لیے میں نے مرنگا مینٹ مارگریٹا کے نام سے میری ویڈیو تھی کہ اس میں آپ نے مینٹ اور مرنگا پتے فریش جو اس میں تھوڑی نمک اور کالی میٹھر ڈال کے تو آپ نے بلیر کے اس کا ایک ڈرنک بنائی تو بڑا مزیدہ تینک سی سی تینک سو میک تینک تینک موان زفر صاحب ہے اس کے عروج عرشد صاحب موان زفر صاحب سلام عمی صاحب صاحب سلام جی جی ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آرہی اچھے اس بیٹ کر تو عروج عرشد صاحب آپ قویس کر لیت تین دیر میں جب نوان زفر صاحب دوبارہ آتے عروج عرشد صاحب سلام اللہ اللہ سلام سلام اللہ سلام 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 آئی سلام اچھا لگا آپ کو سنن کے دوسرا سے میرا قوششن یہ تھا ہم لوگ مورنگا کی بات کر رہے ہیں پتوں کی بیچ کی اور یوں نو کہ آج کل بہت زیادہ بزی لائف جا رہی ہوتی ہے خاصو تو ان کی جو بولڈرز ہیں یا سٹوڈرز ہیں تو ہم لوگ زیادہ کیا کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں مینوفیکچر چیز پر کہ ہمیں کوئی ریڈی میڈ مل جائے جس طرح مورنگا پاؤڈر ہو گیا تو اس نے ہاتھ سے اگر آپ کو سیجیسٹ کرنا چاہے کوئی کمپنی جو کہ اچھا مورنگا پاؤڈر پروائیڈ کرتی ہو یا جس کو ہم یوز کرنے مورنگ جس میٹس کرنے کے لیے اروز تینکیو بری مچ ایک تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ دیکھیں صبح سے لگے رات تک جو آپ گھر میں چیزیں یوز کرتے ہیں اس میں 99% چیزیں ہیں جو آپ خود گھر میں نہیں بناتے جو آپ کو بزار سے خریدتے ہیں فوڈ سے لے کے کاسمیٹک سے لے کے آپ کے ڈرس سے لے کے سب کچھ تو وہ ایک ایسے ہی ہے نا مطلب فاریز نے مطلب سبح سب take سب سے پہلے آپ توتھ برش لیتے وہ آپ نے خود تو نہیں بنایا اس کے بعد آپ پیس لگاتے ہو آپ نے خود تو نہیں بنایا اس کے بعد آپ کو اپنے خود نہیں بنایا آپ نے عشانہ نوز کرتے ہو آپ نے خود نہیں بنایا ٹھیک آپ ناشتیں چیزیں کھارے ہو آپ نے خود نہیں بنایا چونکہ شہری لائف ایسے ہی ہے نا انٹویجن آف لیبر ہو گئی کہ میں ایک کام کر رہا ہوں دوسرا وہ کام کر رہا ہے تیسا وہ کام کر رہا ہے تو جو چیزیں ساری ممکن ہی نہیں ہے کہ ساری چیزیں میں خود اپنے لئے گرو کر لوں اب وہ تو بڑی آئیڈیا ہے نا گرو یور اون اور سب کچھ آپ جنگل میں آپ اب ایک چھوٹا سا ہٹ بنا لیں اور ہر چیز کر لیں اور اپنی ساری سسٹینبل کر لیں وہ پاسیبل نہیں ہے شہری لائف میں تو آپ کو بزار سے ہی لینا پڑتے ہیں بزار سے پھر آپ ہوتا ہے اب دا رہے پھر میں اگر کوشش کرتا ہوں کہ میں پبلک علی کروں تو اس میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں سارے اچھے ہیں آپ اپنا ان کو یوز کریں جو بہتر لگے ہاں اگر یہ کریں گے کہ جن کو میں ڈریکٹ سپروائز کرتا ہوں وہ ورسہ ورسہ کامپنی ہے جس کو میں ڈریکٹ سپروائز کرتا ہوں تو آپ اگر آپ کا ان کےوں پر ٹرسٹ ہے تو ضرور ان سے لے لیں بہت بہت شکریہ چیزار کے لگے ہیں نومان زفر صاحب آپ دوبارہ آگئے ہیں جی اسلام علیکم جی جی بولے لہور سے نومان ہمارے دوست لہور نے ڈکٹر مجید صاحب کچھ عرصہ پہلے پردہ کر گئے وہ آلٹینیٹیو میڈیسن کے طور پر اس کو یوز کرواتے دیں تو ہم نے جو اپنی لاب میں کلینکلی کچھ اگر پیشنٹس کو اپسرف کیا کیمو ترابی دی جاتی ہے اور جو لیور کینسل کے پیشنٹ ہیں یا کولن کے پیشنٹ ہیں تو ان میں ان پیشنٹ کو جو آنا بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ کور ہونے میں ان کو بڑی مدد ملتی جی دوسرا اثر یہ ہے کہ جن لوگوں کو خوراک اگر ان کی جگہ وہ نہیں کھا پا رہے یا ان کو پرابلم ہو گئی ہے تو مورنگا کا ہافتی سپون یا اگر وہ ایک جو آنا اگر انہوں نے انٹیک اپنی روٹین میں رکھا ہے تو اس سے یہ کہ ان کی اگر اگر جو وہ کیمو کے ساتھ جو ان کو جو اگر پرابلم رہتی تھی اس کو ریکاور کرنے میں آسانی دگا گا رہ دیں میں بھی کہ اگر یہاں پر کچھ ڈاکٹر ہوں گے وہ زیادہ اس میں برید کر سکتے لیکن سر میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اثر آپ نے اتنی چیزوں کو جو آنا بہت بیل پر سٹائل لگا تحریکے سے ریسرچ پیپر اگر دیا سر ہم چار سال سے آپ کو جو آنا دیکھتے ہیں واج کریں اور آپ سے ہمیشہ سیخی رہیں تو سر یہ کہ کینسر کے کچھ سبجیکٹس ہیں جو ابھی اڈریس ہونے باگتے ہیں جن کو اگر ہم جو آنا پروپرلی اگر جو آنا اپنے نیٹروپیٹ کو جو آنا جو آنا جو وہ تیچن ٹرین کریں کہ ان کو جو آنا لے کر آئیں تو ہم اپنے جو کیا گا وہ جو کینسر کے پیشنٹس کو سروائیف کروا سکتے تو سر یہ ایک اگر وہ سجیشن تھا اور سر آپ کی جگہ تو اس پہ اور بھی جگہ آپ سے لوگ جو اس پہ پوچھتے ہوں گے لیکن سر میری ایک یا اوبزرویشن تھی کہ اس پر ہم یہ کہ کینسر کے جگہ جو پانچ ساتھ کیٹگریز ہیں جن کو ڈریس کیا جا سکتا اور اس سے یہ کہ ان پیشنٹس کو بہت زیادہ سکھوٹ مل سکتے ہیں جزاکلاو خیر سر تھانکیو مجھ یہ دیکھیں آپ کی جو باتیں ہیں آپ کے جو ایکسپیرینس وہ ہو رہا ہے تو وہ مجھے سپورٹ کر رہی سارے تو پہلے بات یہ کہ میں میڈیکل کا بندہ نہیں ہوں ٹھیک ہے میں یہ شروع میں صرف اس کی کلٹیویشن کی بات کرتا تھا پھر جب مجھے لگا کہ لوگ صرف ڈاکٹرز کی بات سنتے ہیں تو پھر میں نے یہ میڈیکل سائنس کے پیپر ان کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان میں پریزینٹیشن بنا کے ڈاکٹروں کو یہ ملنا شروع کیا ان کی ڈیفرنڈ فورم پہ جانا شروع کیا انہیں بتانا شروع کیا کہ میں میڈیکل کا بندہ نہیں ہوں میں نے یہ یہ پیپر دیکھے ہیں ان کے اندر یہ ہے لوگوں کا یہ ریسپانس ہے تو آپ اپنی ریسرچ میں لے کے آئیں اچھا اس میں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا اب میں یہ لوگوں کو تھوڑا بتاتا ہوں کرتا ہوں اب الحمدلہ یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں آج سہ سہ یہ ایک اچھا میسج جا رہا ہے اور لوگ اس میں اپنی ریسرچ کے اندر بھی لے کے آ رہے ہیں اب بھی مجھے پتہ ہے کہ کم از کم آٹھ دس ایسی ریسرچ تو ضرور ہو رہی ہے میڈیکل سائنس کے اندر جو مورنگا کے جو ڈیفرنٹ ڈیسیلیز ہیں لائک آرثرائٹس میں کینسر میں کولون کینسر میں خاص طور پر اس کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے میڈیکل جو سائنس ہے میڈیکل جو ریسرچ ہے یہ لیب سرچ سے نہیں جب تک اس کو پہلے لیب سرچ کر کے پرو کر کے کلینیکل ٹرائل کر کے ایٹھل ٹیک اپیو گیرز یہ سب تک جب تک نہیں آتا تب وہ یہ پیپر پبلش نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ یہ اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤ بے شمار لوگ کئی دفعہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے آپ کی کوئی ویڈیو دیکھی تھی اس میں فلانا دیکھا تھا اس بعد اسے مرنگا لا دیا تو میں مرنگا یوز کر رہا ہوں میں نے کہا جی پھر کیا ہوا اور مجھے پچھلے بیس سال سے مجھے شگر ہے تو میں آپ کو بتانا تھا کہ میں نے پچھلے ایک مہنہ کھایا مجھے کوئی فائدہ نہیں میں نے کہا بھائی بات سنیں ابھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کی ایج کی ہے مجھے نہیں پتا آپ کی ڈائیبٹیز ائب کیا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے مرنگا کہاں سے لیا مجھے نہیں پتا آپ نے مرنگا کتنا یوز کیا مجھے صرف یہ بتائیں کہ میں نے کہا آپ کے جسم کے اندر کوئی جو انرجیٹک فیل کیا ہاں کہتے ہیں اب تھکاوٹ نہیں ہوتی میں کہا ہو تو کٹا لیا نا بھائی بیس سال کا تم ڈائیبیٹک پیشنڈ ہو تم اب اب مرنگا کھانے سے تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوتی what else you need یار اب مرنگا نے اگر تمہاری جسم تھکاوٹ ختم کر دی تو اٹھ کے چلو اب واق کیا گروہ بھائی اچھا بات یہ کہ کوئی مجھے کوئی ایک بندہ بھی بتا دے جو بندہ کہتا ہے نا کہ مرنگا کھانے سے اس کو کوئی فلان پرابلم ہوا ہے تو پرابلم یہ ہوا ہے کہ اس نے مرنگا انتہائی غلط ری کے دوب میں خوش کر کے یا کنٹیمنیٹر یا کچھ کھا لیا تھا جب اس کو میں نے کہا کہ اس سے رپیس کرو تو کم از کم آج تک کوئی پیپر بھی موجود نہیں ہے کوئی دنیا میں پیپر موجود نہیں ہے اس کی ٹاکسیسٹی کا کوئی اس کا نیگٹیب ایمپیکٹ کا یہ ہو سکتا ہے ایفیکٹیونیس کسی کے پر زیادہ باہت دروسٹ ہے میری والدہ ڈائیبیٹیس تھی اور یہ انٹرپ کروں کیسے سوری انٹرپ کروں بہت سارے ہیں اگر اس کا مختصر رکھیں تو بہت اچھا ہوگا ہے دوسری بائی ہے کہ یہاں پہ ہم نے چیٹ بوکس کے لنک ڈالا ہوا ہے جو لوگ اس کو ریگولر بیسی سے پہلے اٹینڈ کرنا چاہے اور جا کے اس کو دوبارہ سننا چاہیں ویڈیو کو وہ ضرور سنتے ہیں اس کے بعد جو اگلا قوششن ہے وہ وسیم احمد صاحب ہے جو پوشنا چاہے وسیم احمد صاحب اسلام علیکم سر میرا سر آپ سے جرنل سوال ہے سر کہ پاکستان میں جرنلی ہم لوگ پچاس سال کے بعد کوئی شوگر کا کوئی بلڈ پیشور کوئی ہا تو سارے ان جرنل پیشنٹ کے لیے جرنلی ریکمینڈڈ ڈوز کیا ہے مہین کا کیس سارے لوگوں کے لیے سارے لوگوں کو دیکھیں میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں اب میں پچھلے مسلسل میں دیکھ رہا ہوں سب لوگوں کو دیکھ رہا ہوں دنیا میں جو بندہ آیا ہے اس میں فوت بھی ہونا ہے لیکن پاکستان کے اندر ہر بندے چلی ہے کہ اس میں فوت ہونے سے پہلے بلڈ پریشر کا بھی مریض ہونا ہے اسے دل کا بھی مریض ہونا ہے اس کو آٹیک بھی ہونا ہے وہ ڈیابٹک بھی ہونا ہے تو پھر اسے مرنا ہے اب وہ اگر ساری قوم اسی کے اوپر ہو رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے پہلے اس کو درست کریں ٹھیک ہے کہ دھول چہرے پہ تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے وہ پیشی طرف ہوئے میں بات کیا ہے کہ جو پراسسٹ چیزیں پراسسٹ ہیں بند نہیں کریں مرنگا نے کیا کرنا ہے چار چیزیں پراسسٹ ہیں پہلی چیز کیا ہے پراسسٹ نمک دوسری چیز کیا ہے آپ کی پراسسٹ چینی تیسری چیز کیا ہے آپ کا پراسسٹ آٹا کہ جو یہ وائٹ آٹا ہے مہد ہے اور چوتھی چیز ہے جو آپ کا پراسسٹ کوکنگ آئل ہے اور یہ جو ڈالڈا گھی اور جو یہ سارا ہے یہ چار چیزیں پراہ کیمیکل سے بھرا پڑا ہے آپ کا کچھن یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے لائف سٹائل کو تباہ کر رہی ہیں جو آپ کو یہ ساری بیماری کر رہی ہیں ہر بیماری میں الٹی میلڈی یہی آتا ہے کہ آپ نے نا سٹارز زیادہ لیا ہے جس کی وجہ سے اب آپ فیٹی لیور ہو گیا یہ آپ نے چینی زیادہ کھائی جس کی وجہ سے آلٹی میلڈی آپ کے پھر کولسٹرول زیادہ بڑھ گیا تو وہ جی چیزیں ساری ہیں وہ لائف سٹائل میں جو فوڈ ہے وہ پہلے وہ تو بند کریں مرنگا نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی ہے اس کو اس نے تھوڑا سا پتر کرنی کوشش کرنی ہے اور دوسرا ہے یہ کہ اس کے اندرے جو میڈیسنی ویلیو اتنی زیادہ جب آپ وہ بھی تھوڑا تھوڑا آپ کو ہیلپ کرے گا اور میڈیسن کے ساتھ اور ایک جو چیز ہے کہ مرنگا باقی چیز سپلیمنٹس جو ہے یہ سیف سپلیمنٹس ان کو میڈیسن مت سمجھے یہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی باڈی کی ریوائیول کو اور اس کی ڈیفیشنسی کو ہیلپ کر رہے ہیں اس کو اتنا ہی رکھیں جو ایلمنٹ ہو گئی ہے جو ڈیزیز آگئی ہے اس کے لیے خدا کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ ڈاکٹر ہی آپ کو جو سجس کرتا ہے اس کو فالو کریں ساتھ یہ نیچرل آپ کی تھیرپی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے ہیلپ کر رہی ہے سید اللہ عامر سجادہ اس کا ارسلان ہے عامر جی دکٹر عامر کوئی قسطن یہ جو برائیڈ لیوز ہوتے ہیں برائیڈ لیوز ان کی بھی کوئی ہاف لائف ہوتی ہے جی بلکل ہاف لائف ہوتی ہے دیکھیں میں نے جو خود ریسرچ کی ہے کہ ان کی ایفیکٹیونیس ایسے گروت ہارمون کتنی ہے انسانوں کے اوپر تو مجھے سمجھنے لگی تھی میں کیسے سٹڈی کروں تو میں نے یہ کیا کہ جو پتے خوشک پتے ہیں ان کا ایکسٹیکٹ نکال کے جب میں پودوں کے اوپر سپری کرتا تھا تاکہ ان کی گروت بڑھے تو وہ تین ماہ تک بڑھتی تھی چوتھے ماہ ڈیکلائن ہونا شروع ہو جاتی تھی اس کا مطلب ہے چوتھے ماہ ان کے اندر جو نیوٹینٹس ہیں یا کوویٹامنز ہیں یا انٹائی اکسٹینٹس ہیں وہ میریلائز ہونا شروع ہو گئے ہیں اور ان کی ایفیکٹونیس کم ہونا شروع تو اب آئیٹیکل تو یہی ہے کہ فریش جتنا فریش ہوگا اتنا اچھا ہے جتنا فریش ہوگا اب مارکیٹ کے پرسپیکٹیو میں زیادہ لوگ جو مارکیٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر مرنگا جو ڈرائی پاورڈر ہے اس کی جو ڈیٹ آف ایکسپیر یہ وہ ایک سال لکھتے ہیں تو وہ اس کے کم کریں گے تو وہ گزارہ نہیں ہوتا دو تین ماہ میں تو ان کا پرادرٹ پٹ جائے گا اس کے اوپر لکھ دیں گے کہ آج مارچ میں بنایا ہے تو آپ اسے مہی میں یوز کر لیں گے تو اتنی جلدی تو مارکیٹ ہی نہیں ہوتی لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنا فریش ہوگا اتنا باقی ہے کہ ایک سال تک بھی لوگوں کے اوپر اس کا اچھا پاسٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے اگر اس کے پر فنگس نہیں آ گیا افراد ٹاکسنز نہیں بان گیا اس کے اندر یہ سامر میں بلوم کرتا ہے یہ یہ بھی ریکھتا ہے جو پاکستان کی جیسے کنڈیشن ہے نا اس میں اس کے اوپر جو فلاورنگ ہے نا سندھ میں شروع ہو جاتی اس کی نومبر میں فلاورنگ اب فیصلہ باد تک آتے آتے اس کی فلاورنگ جنوری میں پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے دو تین ماہ کا فرق ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو پھلیاں بنتی مچور جو ادھر سندھ میں وہ جنوری فروری تک اس کی پھلیاں بن جاتی ہیں لیکن جو فیصلہ باد اور اور کے علاقے اس کی نا اپریل اور مہی میں اس کی جو پھلیاں مچور ہوتی ہیں اچھا لیکن یہ ہے جو ہمارا لوکل مریہ ہے جو انڈیٹرمنیڈ انڈیا نے ورائٹیز بنائی ہے نا اس کی وہ سارا سال فلاور کرتی ہیں لیکن ٹراپیکل کنڈیشن میں وہ بیس سوٹڈ ہے جو ہمارے ہاں جو جو کنڈیشن اس میں وہ اتنا سوٹ نہیں کرتی ٹراپیکل کنڈیشن میں وہ سارا سال فلاور کرتی ہیں جیسے وہ جتنا ہے سیرلنکا ہے ملیشیا انڈونیشیا لاؤس تھائیلینڈ فلپائن یہ سب علاقے ان کے اندر پورا سال مسلسل پودے کے اوپر پھول بھی لگیں پھلیاں بھی لگیں مچور پھلیاں بھی لگیں اور نئے پتے بھی بن رہے ہیں وہ مسلسل ایسے چلتا ہے ایسے چکے ایسے دیکھئے ہیں پھر ڈاکٹر آرفیں سکتا ہے نکال سے ہم اپنا پھر پھر پھتم کریں گے ارسلال بتائیے السلام علیکم سر میں رہیم خان سے بلانگ کرتا ہوں تو سر اب اس کے اندر میں نے تھوڑی بہت ریسرچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اورگینک مورنگا علی فیرہ جو ہے نا یعنی اس کا جو پاوڈر ہے اس کی بہت ڈیمانڈ ہے یورپ میں اور یہ امریکہ میں جہاں بھی تو اب جو ہمارے علاقے میں تو آپ کو پتا ہے مطلب زمینوں پہ ویسی درخت لگے میں آرگینک نہیں ہوتا ہاں جی وہ آرگینک تو نہیں ہوگا نا ہوتا ہی نہیں آرگینک پاکستان میں کیونکہ جو ہمارے نانی علاقے میں نانی علاقوں میں ہمارا جتنی گرمی پڑتی ہے وہاں پہ آپ نہیں دیکھیں آرگینک کی دیفیشنسی آرگینک کی دیفینیشن کیا ہے دیفینیشن یہ ہے کہ آپ نے صرف ورصف نیچرل سورسز سے پودے گروہ کی اور پیدا کی اس میں آپ نے پانی بھی وہ لگایا کہ جو بارش کا پڑا ہے یا ان کیچمنٹ کا پانی لگایا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کسی کوئی فرٹلائجر نے ڈالا کوئی آپ نے پیسٹیسائیڈ کوئی آپ نے ڈالا ہے نہ اس زمین میں پیچھے چار سال ڈالا گیا نہ آپ کے جس سروننگ میں ہاف کلو میٹ اندر جو زمین دار ہے نہ انہوں نے ڈالا ہے نہ جو آپ نے پانی لگا رہے ہو شہر کے اندر سے جو گزر کے انڈسٹری سے گزر کے آگے اس کے اندر کوئی یورپ کے چونچلے ہیں کہ جہاں پہ آرگینک میٹر زمین میں ویسے ہی اتنا زیادہ پیٹ سائل ہوتی ہے وہاں آپ سیڈ اگا دیں پودا خود ہی اگ جاتا ہے نیوٹریشن زمین کے اندر اتنی ہے آپ کے ہاں تو ایک پرسنٹ بھی آرگینک میٹر نہیں ہے جب تیمپریچر مارا فارٹی سیک سیڈ کرتا ہے تو جتنا آرگینک میٹر میں ایسی جل جاتا ہے اب خادری ڈالیں گے میں کہوں جی مرنگا کے اندر پوٹیشن بہت ہے زمین کے اندر پوٹیشن میں مرنگا نے کہاں سے لے رہنا پوٹیشن اسے دھونگا تو آئے گا ایک تو فٹرہ دالنا پڑتا ہے پاکستان میں نہیں جو ہمارے شمالی علاقے ہیں وہاں پہ تھنڈ کی وائے سے مرنگا ہوتا نہیں لہذا آرگینک پاکستان سے بالکل نہیں ہوتا اور نہ جھوٹ بولا چاہیے جی اور سر یہ جو رحیمہ خان بہاولپور والی سائٹ پہ جو سیڈ ہے وہ بھی کالے رنگا سیڈ ہے میں نے آج تک جتنی رسرچ کی ہے اس کے لیے اس کی آئل کے اوپر اس کے سیڈ کے اوپر اس کے پتوں کے اوپر اور اس کے اندر نوٹریشن کے اوپر ہر لحاظ سے جو رحیم جا رہا کے پودے ہیں وہ نمبر ون بالکل سر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں ان کا پاودر تو بنا لوں گا مگر وہ آرگینک تو نہیں کہلائے گا نا دنیا میں اس کی دونوں مارکٹ مجود ہیں اور آرگینک بھی مجود ہیں اور آرگینک بھی ڈیمانڈ مجود ہے دونوں مارکٹ ہیں آپ آرگینک مارکٹ آپ کی نہیں ہے بس آپ بھول جئے وہ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے سرسلہ بات میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں سر کیونکہ وہ ایک پکنک پکنک جو میتھرڈ ہے وہ ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنے ادھر رہیمیہ فان مخال سے سوری تنٹرپ سران سہلا بات ہوگی آپ سے ڈیٹیل سے لیجئے کچھ قویسٹن ہیں اس کے پر بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سیر میرا تعرف آپ سے ہوا یوٹیوب سے آپ یہ ویڈیو سن سن کے میں بڑا متاثر ہوا تو میں بڑا فائدہ بھی مجھے تھا آئی بی ایس اچھا اچھا وہ میں نے بڑے بڑی ٹیٹمنٹ کرائی جی کو فرمی پڑتا میں نے آپ سے کہیں آپ کا پڑھا تھا کہ آئی بی ایس کو بھی یہ مرنگا جانا ہلپ کرتا ہے تو ماشاءاللہ مجھے تو میں نے آپ کو کچھ آپ کا نمبر لے کے میں نے لیا تھا نمبر آپ کے ڈاکٹر شاہد بٹ ساپ دے جو ہائیڈو فونکس والے ہیں اس کے بعد فضل الائی ساپ سے دوستی ہو گئی آپ کا بڑا اچھا رہا میں آپ کو ایک بات ایک سب میرے پاس کسی ذرہ اگر کسی جوڑوں کی دردہ آٹسائٹس کی تو میرے پاس ایک ہربل میڈیسن ہے میں لوگوں کو پانچ چھے ازار لوگوں کو میں دیتا فری ہوں پانچ چھے سات سال میں میں دے چکا ہوں میں نے فیصلہ باد میں دس پانہ لوگوں کو بھیجی ہے ملک ملک کے باہر میں انگیڈینٹ بھی شیئر کر دیتا ہو خود بھی لے کے بنالک کو ایسی بات نہیں اگر کسی بھلا ہو جائے آپ کو میں بیجوں گا کسی کو ضرور تو میرا نمبر دیتے سر فضل الائی صاحب مجھے جانتے ہیں شاید بڑھ صاحب مجھے آپ مجھے ان باکس کر دیجئے گا مجھے ان باکس کر دیجئے گا پھر دیٹیل سے دعا مجھے دعا آخری سوال دکٹر آرفر کی طرف سے اس کو آدم سوال مجھے آپ پہلے شروع کا حصہ آپ نے بتایا تھا کینوہ بک ویٹ اور چیا کے بارے میں یہ سوپر پروڈکٹس ہیں سوپر فوڈز آپ کیا سمجھتے یہ کتنا کتنا کامن ہو جائے گا کیونکہ ہم لوگوں کے لئے تو یہ بہت ڈیفکلٹ ہے نا یوکے میں رہتے ہو کرنا پاکستان میں اس کا کیا آپ فیوچر بیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو نیچرل گرینز کی طرح استعمال کرنے لگیں گے آپ یوکے میں کب تک دیکھیں جی یونائٹڈ نیشن نے دو ہزار تیرہ کا جو سال تھا نا وہ year of kinwa celebrate کیا تھا کہ kinwa ایسی فوڈ ہے جو فیوچر کی فوڈ اور نیوٹریشن سکیورٹی کے لئے بیسٹ فوڈ ہے دوزہ تیرہ کا پورا سال celebrate کیا تھا تو یہ تو اب الحمدللہ الحمدللہ اب اس کی دنیا میں گروت بہت زیدہ ہو رہی ہے پانچ سو سے زیدہ ملک دنیا میں ہے جو ٹرائی کر رہے ہیں kinwa گروپ کرنے میں لیکن ان میں سے جو سکسس ریٹ ہے اس میں جس میں ایک الحمدللہ پاکستان ہے اور اس میں تین سال پہلے میری ورائیٹی ہے جو اپروو ہوئی تھے اپروڈ ورائیٹی ہے پاکستان میں بھی پاکستان میں بھی تین سو چار سو اکڑ ہر سال کاشت ہوتا ہے اور لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن یورپ میں آپ کسی بھی کیش ان کیری کے اوپر چلے جائیں آپ چیا ایمبرانت کنوا اب نظر تو آنا شروع ہو گیا نا اب ایسا ایسا ٹائم لگتا ہے نا پہ ٹائم ہے ڈاکٹر شہداد کیونکہ رمضان دو ہفتے کے بعد تقریبا تین ہفتے لگیں گے تو اگر ایک سیشن آپ رمضان کے اندر نیوٹریشنل چیز کے بارے میں جو لوگ بڑی بے ترتیبی سے کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو کہ روزے کا ختم ختم ہو جاتی اس کے اندر ابھی میں نے کل رات کو ایک ویڈیو لوڈ کی پکوڑے اور افتار پکوڑے اور افتار وہ ایک ویڈیو بجائے خود ایک ویڈیو بھی ایسی ہے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ سب لوگ سب شیئر کر دیں صرف وہ پکوڑے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سارا ایسی ریفیکٹ کرتا ہے کہ جو ہمارا فرائیڈ اور دیپ فرائیڈ پور کا سارا اسی میں آ جاتا ہے کہ وہ پکوڑے کے ایک سمبل ہے تو اس میں سارا کیسے آتا ہے تو وہ ہمارے لئے کیسے ٹھیک ہے ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کے ساتھ یہ پرابلمز ہو رہے اب جو آئیس یورز اب اگر آپ نے لے 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 تو اس میں یہ آپ کا بہت اچھا ہے کہ ہم اس کے اوپر کر لیتے ہیں ایک سہری افتاری میں جو غلط چیزیں کون سی غلط چیز ہیں جس کو ہم کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں یہ ٹھیک کے ساتھ دوں گے اٹیشمنٹ کافی نظر آری کیونکہ آج آڈیونس جیسے 50 سے زیادہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزا اللہ خیر اور میں بہت چاہتا ہوں لوگوں کو جن کو میں پورا نہیں دیا میں درمیان میں بہت سارے پسٹن سے لوگ کرنا چاہتے تھے اس ویب سائٹ پہ کوئی اگر کمنٹ سو یا آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں کسی بھی آپ اتوار کو آٹھ بجے پاکستان کے ساب سے بارہ بجے جوائن کر سکتے ہیں ہماری خوشی ہوتی کہ مختلف ٹوپکس ڈسکس کریں شہزاد بسرہ نے جوائن کیا ہے اس کے علاوہ ایک جو پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اس کو کس طرح ایمپروف کیا سکتے تو آپ لوگوں کے لئے میں اینی ایس بھی کر دوں گا پاکولی اس کا ٹاپک لیکن اگلے ہفتے رمضان سے ریلیٹیڈ شہزاد بسرہ صاحب نے ایمیٹیشن رزا اللہ خیر اور اللہ صلح